آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حارون قدوانی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حارون قدوانی کے لائیو سٹائل بائیوگرافی اور ان کی نیٹ ورث کے بارے میں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکراب کر لیں حارون قدوانی 6 ستمبر 1999 کو پاکستان میں پیدا ہوئے پروفیشن کی لحاظ سے وہ ایک اداکار ہے ان کی عمو 24 سال ہے اب جان لیتے ہیں حارون قدوانی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں حارون قدوانی 6 ستمبر 1999 کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ اداکار اور پروڈیوسر عبداللہ قدوانی کے بیٹے ہیں جو پاکستان کے مروف پروڈکشن ہاؤس سکائی انٹرٹینمنٹ کے مالک ہے حارون نے بریٹش اوورسیز سکول میں تعلیم حاصل کی جہاں اس نے او لیول مکمل کیا اس کے بعد اس نے 2018 میں سیڈر کالیج سے اے لیول پاس کیا اس نے اپنے ابتدائی اداکاری کے کریئر کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے ساتھ سکول کو بلکل متوازن کیا اس نے 6 سال 2006-2012 تک ٹائکوینڈو میں سرگرمی سے حصہ لیا اور کوکیون ڈبل کا پوم بیلٹ اور کل پانچ گولڈ ٹرافیاں حاصل کی اس نے 2015 میں کنگ باکسنگ سلیش مکسٹ مارشل آرس کو مزید دو سال تک جاری رکھا 2010 میں اس نے فٹبال انٹر سکول ٹورنمنٹ میں حصہ لیا اس کے بعد اس نے کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اسے بریٹش اوورسیز سکول 2015 میں کرکٹ ٹورنمنٹ ٹی ڈس میچ میں مین آف دی سیریز سے نوازا گیا 2018 میں اس نے لندن میں اپنے فاؤنڈیشن سال کے لیے بیرون مک اوڑان بھری اور 2019 میں سکرین ایکٹنگ میں ایک مختصر کورس کا انتخاب کیا بعد میں اس نے کیس بزنس میں بزنس مینجمنٹ ڈیجیٹل انوائشن اور انٹرپرینیورشپ میں بی ایس سی آنرز کرتے ہوئے ایک سال گزارا اس کے بعد وہ 2020 میں ٹورنٹو فلم سکول میں اپنی اداکاری کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کینیڈا چلا گیا اور منتقل ہو گیا مرد لیڈ کے طور پر کریئر کی پہلی شروعات پاکستان واپسی کے بعد حارون قدوانی نے ساتھ او اسکائی انٹرٹیمنٹ کی دستخط شدہ ٹیلی فلم تیری میری کہانی میں ارمان کا مرکزی کردار ادا کیا جو خاندان پہلی محبت اور دوسرے مواقع کے بارے میں ایک حوصلہ افضا رومانوی کامیڈی ڈراما ہے حارون تیری میری کہانی میں مردانہ کردار کے طور پر اپنے ڈیبیو کے ساتھ ایک پرجوش ٹیلنٹ کے طور پر دوبارہ ابرے جس نے چار اپریل دو ہزار اکیس کو جیو ٹی وی پر پریمیر ہونے کے بعد یوٹیوب پر تقریباً چھے ملین آرہ حاصل کی انہوں نے ہدایتکار احسان تالش کے ساتھ ایک قریبی رشتہ قائم کیا جس نے مزید تربیت حاصل کی حال ہی میں وہ جیو انٹرٹیمنٹ کے ایک میگا پرجیکٹ روپوش میں بھی نظر آئے ہیں جو دو ماہ کے اندر ایک سو ملین سے زیادہ ویوز حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور پاکستان نے یوٹیوب پر مسلسل دس دن تک نمبر ایک پر ٹرینڈ رہا ایک مروف اداکار اور پروڈیوسر عبداللہ قادوانی کے بیٹے حارون نے اپنے والد کی میراس کو زندگی میں بہت پہلے سے آگے بڑھایا اور پاکستان نے اپنے ہائی سکول کے سالوں کے دوران ڈراما سیلے ٹیلی فلموں اور ٹی وی اشتہارات میں فعال طور پر نظر آئے انہوں نے تفریحی سنپ میں ایک ٹیلی فلم ہماری تمہاری دو ہزار آٹھ کے ساتھ قدم رکھا جو سکائی نیٹرٹیمنٹ کی پیشکش ہے تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اور ٹیلی فلم فولرٹنگ کے سائیڈ ایفیکٹس دو ہزار نو میں کردار ادا کیا دو ہزار ڈس میں انہوں نے عورت کا گھر کونسا میں کردار ادا کیا جو ان کے پورٹ فولیو پر پہلا ڈراما سیلیل تھا وہ دو ہزار ڈس میں بسکونی چاکلیٹ چپ کوکی کمرشل دو ہزار بارہ میں تپال گرین ٹی کمرشل دو ہزار چودہ میں کوکا کولا کمرشل سمیت متعدد ٹی وی اشتہارات میں نظر آئے کادوانی انٹر سرویسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر کے جاری کردہ گانے کے میوزک ویڈیو میں بھی نظر آئے انہوں نے مزید دو آلہ درجہ کی ڈراما سیریل علفاظ نرخصت دو ہزار پندرہ اور محبت تم سے نفرت ہے دو ہزار سترہ میں کردار حاصل کیے جو مزید تعلیم کے لیے تین سال کے وقفے سے قبل جیو ٹی وی پر نشر ہوئے اگر بات کریں ان کے ریلیشنشپ کے بارے میں تو ان کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے یہ بلکل سنگل ہے اب جان لیتے ہیں حارون ایک اپیسوڈ کو کرنے کا کتنے پیسے لیتے ہیں اور ان کے ٹوٹل کتنی نیٹ ورث ہے حارون ایک اپیسوڈ کو کرنے کا ڈیر لاکھ روپے اور ایک مووی کو کرنے ایک دو ملین پاکستانی روپے لیتے ہیں ان کی نیٹ ورث کی بات کریں تو ان کی نیٹ ورث ساتھ ملین پاکستانی روپے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکراب کر دیں شکریہ